بہت شکریہ جی جناب میجر طاہر صادق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر شکریہ آپ کا جناب میں پارٹی کا خیر خواہ ہوں نئی چاپلوس ہوں اور نئی خوشحامت پسند ہوں میں سیاہ کو سفید نہیں کہہ سکتا گدے کو گوڑا نہیں کہہ سکتا میں وہی بات کروں گا جو پارٹی کے اور پبلک کے انٹریسٹ کے اندر ہوگی کیونکہ یہ میرے خمیر میں شامل ہیں اٹک کو اس بجٹ کے اندر ٹوٹلی اگنور کیا گیا میرا خیال یہ ہے کہ شاید اسد عمر کو یہ نہیں پتا کہ اٹک بھی پاکستان کا ایک زلہ ہے اور اٹک غازیوں کا اور شہیدوں کا زلہ ہے سٹیٹیجیکلی بہت ہی امپورٹنٹ زلہ ہے اسے کیوں اگنور کیا گیا ہے یہ بھی میری معلومات میں ہے یہاں جو دو سپیشل اسسسٹنٹ بنے ہوئے ہیں سپیشل ہیں پتہ نہیں کیا سپیشل چیز ہیں ان میں اس کا بھی میں کھوج لگا رہا ہوں لیکن یہ لگڑ یہ لگڑ جو ہیں یہ اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کا میری ذات کے ساتھ اناد ہے اگر آپ کا میری ذات کے ساتھ اناد ہے تو میرے ساتھ سکور سیٹل کرو میرے ساتھ سکور سیٹل کرو غریبوں کو مت نقصان دو اٹک کے عوام کو مت نقصان دو اور جناب والا میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اٹک کے اندر جو رائلیٹی ملنی چاہیے جو کے پی کے میں بھی وابڈا کے حوالے سے ملتی ہے جو تربیلہ ڈیم کی رائلیٹی اٹک کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی جو غازی بروٹھا کا آئیڈل پاور پلانٹ ہے اس کی جو رائلیٹی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو جاتی ہے آگے رائلیٹی نہیں دی جاتی تو کیا یہ فیڈل گورنمنٹ کا کام نہیں اگر وہ رائلیٹی نہیں دیتے یہاں سے جا رہی ہے تو پیسوں کی کٹوٹی یہاں کریں اور اٹک کے زلے کی جو رائلیٹی بنتی ہے وہ دیں تبکہ غریبوں پر خرچ کیا جا سکے جناب ون میں ایک سال رہ گیا ہے دوسرا سال تو ویسی الیکشن جیئر ہوتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں وزیراعظم صاحب چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک اچھی تبدیلی آئے لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کی تبدیلی آئے اس لگڑ کلاب کو فارق کریں اور بہتر لوگ لائیں اور اچھی تشیئنز کریں جو کہ پبلک انٹریسٹ کے اندر ہوں اور معاملات کو بہتر طریقے سے ہنڈل کیا جا سکے بجٹ میں آٹھ ہزار چار سو ستاسی عرب روپے کا حجم ہے جو بجٹ ہے تین ہزار چار سو بیس عرب روپے خسارہ ہے مجھے یہ بتایا جائے یہ چالیس پرسنٹ خزارے کا بجٹ ہے یہ خسارہ کیسا پورا کیا جائے گا کیا نئے ٹیکس لگائے جائیں گے کیا آپ کوئی کرز لیں گے کیا کوئی منی منی بل آئے گا کیا چیز کریں گے جس سے یہ آپ خسارہ پورا کریں گے یہاں اس میں ملازمین کے لیے صرف دس پرسنٹ انکریز رکھی گئی ہے جبکہ مہنگائی سو پرسنٹ بڑی ہے آپ مربانی کر کر اس ملازمین کے لیے کم از کم پچیس پرسنٹ جو ہے وہ انکریز ہونی چاہیے کیونکہ اس میں افواج پاکستان بلخصوص لور رینکس جو ہیں ان کو فائدہ دینا چاہیے کیونکہ افواج نے ہمیشہ قربانیاں دیں ہیں انہوں نے اپنے آئی ایس آلاؤنسز بھی چھوڑے ہیں اپنے باقی آلاؤنسز بھی چھوڑے ہیں ان کا خیال رکھا جائے لیے اسی طرح یہ جو غیر منتخب نون الیکٹڈ آپ کے ایڈوائزرز ہیں جو جنہیں پی ایم صاحب کو مس گائیڈ کرتے ہیں مس انفارم کرتے ہیں اور ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں ان سے چھوڑکارہ حاصل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بہتری آئے جنابے والا بجٹ کے اندر کسانوں کے لیے صرف بارہ عرب رپیہ رکھے گیا ہے یہ زیرو پوائنٹ وان فائف پرسنٹ زیرو پوائنٹ وان فائف پرسنٹ پورے بجٹ کا بنتا ہے اور ستر فیصد عبادی ایگرو بیس عبادی ہے اس کے لیے بلکل پی نٹ بھی نہیں رکھا گیا میں سمتا ہوں یہ پی نٹ بھی نہیں ہے تو اس میں آپ انکریز کریں تب کہ زیادہ کسانوں کو بہتر فیسلیٹیٹ کیا جا سکے اسی طرح میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے زلی حکومتوں کا جو نظام ہے جو بڑا مترک نظام تھا اس کو بحال کیا جائے اور پورے پنجاب اور پورے کیپی میں پورے پاکستان میں وان فور زیرو اے جو فواد چودری صاحب بھی جس کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں اس کو لاغو کریں یہ بڑا فیکٹر نظام تھا مشرف صاحب نے جو نظام دیا تھا وہ مہنگائی کو بھی اور کرپشن کو بھی روکتا تھا لیکن اب اس نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پہ یقین کریں کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے نچلی سطح پہ جس کا کوئی اندازہ نہیں مہنگائی اور کرپشن اپنے روج پر ہے اور کوئی پروسانیان بیروکریسی آپ کی بات ماننے کیلئے تیار نہیں مجھے یاد ہے کہ پیچھے ایک میٹنگ ہوئی پنجاب آؤ اس میں اور گورنر صاحب نے خود مانا کہ دو سال سے بیروکریسی مجھے میری بات نہیں مان رہی اور میرا جو پراجیکٹ ہے وہ وارٹر سپلائی والا وہ رہ گیا ہے میں اس کو کر نہیں پا رہا روڑے اٹکائے جاتے ہیں تو جنابے والا بیروکریسی پر کنٹرول کریں بیروکریسی آپ کی بات نہیں مانتی ہم نے میں نے ظلے کے اندر تین چار افسران ہم نے کرپشن میں پکڑے ان کے کیسز ہم نے بجوائے ان کا کیا نکلا نتیجہ کدھر سے فارق کر کے ان کو اچھی پوشٹوں پہ وہاں لگا دیا گیا دوسرے ازلا میں کیا یہ یہ طریقہ ہے یہ ہمارے سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ نجلی لیول پہ جو کرپشن ہے بیتاشا بڑی ہے اس کرپشن کو روکیں یہ کرپشن آپ کو باہر لے جائے گی یہ جو ہم باتے کرتے ہیں کہ اگلہ الیکشن بھی ہمارا ہے یہ کرپشن ہمیں یہ الیکشن نہیں جیتنے دے گی یہ سال کے اندر آپ اپنے آپ کو درست کریں جو ٹیکسٹائل وغیرہ اور دوسری انڈسٹریز کو آپ آٹھ سو اور کا پیکج دے رہے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ کسانوں کو بھی ایک بہت بڑا پیکج دیں تب کہ ان کے معاملات تھی چلیں اسی ہاؤس کے اندر اسی ہاؤس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 نام اوپر ہمارے لکھے ہیں یہاں جس طریقے سے گالی گلوچ پچھلے تین چار دنوں میں کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی ہمیں چاہیے کہ اس کا تدارک کریں دونوں سائیڈ کے جو زیدران ہیں وہ جن لوگوں نے بتتمیزیاں کی ہیں جنہوں نے گالیاں نکال لی ہیں ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے چاند چاند گندی مچھلیوں کی وجہ سے پورا ہاؤس جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے باہر سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یہ ایم این ایز ہیں ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہاؤس کے اندر آ کے ہم گالی گلوچ کریں اور ایک جو سے پہ کتابیں پھینکیں اور ایک جو سے کہ غلط طریقے سے اس کو کریں اس کو بھی آپ ضرور کائنڈلی تدارک کریں اور دیکھیں اور جو ایڈوکیٹ نہیں ہیں ان کے لیے کلاس لگوائیں پیچھے ان کو بتائیں اخلاق کی کلاس ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ کریں گے اور یہ یہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں ان سب کو اس میں داخلہ دیں اسی طرح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بات ضرور کروں گا کہ ان کی عرمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہماری جان مال دولت اولاد ہر چیز اس پہ قربان ہے اور اگر ہم سفیر کو نہ بیجیں صرف اس وجہ سے کہ یورپین یونین کے ساتھ ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا تو وڑ گیا ایسا کاروبار ہم ایسے کاروبار کو ایسے کاروبار پر لانت بیجتے ہیں ان کی حرمت پہ قطی کسی صورت بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ہم انشاءاللہ تو اس لیے میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے یہ ملک اسلام کے نائم پہ کام ہوا ہے اور نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں جس طرح پنجاب ہوسو ادھر پنجاب کے اساملی میں انہوں نے لگایا ہے کہ آخری نبی رسول پاک ہے آپ بھی ادھر سامنے لگایا ہے کہ سب کے سب نمائندے ہر وقت دیکھتے رہے انشاءاللہ میں میری یہ چند گزارشات ہیں میں چاہتا ہوں کہ معاملات بہتر چلیں اور آپوزیشن سے بھی اور حکومت سے بھی ہم باتیں غریبوں کی کرتے ہیں باتیں غریبوں کی آج تک مجھے بتائیں کسی نے کسی غریب کے لیے کچھ کی ہے اس برجٹ میں یہ جو ابھی آج برجٹ آیا ہے اس میں کوئی انسٹنٹ ریلیف ہے غریب کے لیے کتی طور پر کوئی نہیں ہم باتیں غریبوں کی کرتے ہیں ہماری عمریں ستر ستر سال ہو گئی ہیں ساٹھ ساٹھ سال ہو گئی ہیں مہربانی کر کے ہم نے قبروں میں جانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اپنی جنت کمائیں غریبوں کے لیے کچھ کر لیں یہ تقریریں مت کریں یہ مت بتائیں اپنے اندر جان کر دیکھیں آپ نے لوگوں کے لیے غریب آدمی کے لیے صرف نعرے لگائیں ہیں اور غریب کو استعمال کی ہے غریب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کسی نے بھی نہیں کیا اب وقت آگیا یہ نہ ہو کہ غریب آپ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں آپ غریبوں کے لیے کریں میری یہی آپ سے التجاہ ہے کہ اس ملکی بیتی کے لیے سب مل کر